کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ مٹی کے مٹکے کی قیمت اور پریوار کی قیمت صرف بنانے والے کو پتا ہوتی ہے توڑنے والے کو نہیں نمستے دوستوں میں ہوں آئیکونک بوئی آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری آئیکن بک رمائن کی ایک چھوٹی سی کہانی ہے جسے رامانند ساغر کی رمائن میں نہیں بتایا گیا ہے یا رمائن کی ایک چھوٹی سی کتھا کا ایک پرسنگ ہے جو بہت کم لوگوں نے سنا ہے تو بینا آپ کا قیمتی سمیں برباد کیے چلیے شروع کرتے ہیں یہ کہانی اس سمیں کی ہے جب پربوشری رام، ماتا سیتا، بھراتا لکشمن، ونواس میں تھے تو ایودھیا میں دکھ چھایا ہوا تھا اور ایک دیر راتری کو جب ماتا کوشلیا اپنے محل کے ککش میں وشرام کر رہی تھی تو انہیں آواز سنائی دی کہ کوئی اوپر ہے ان کے ککش کے اوپر محل کی چھت پر ٹہل رہا ہے ایک دو بار انہوں نے دھیان نہیں دیا لگا کہ شاید ایسی ہی آواز سنائی دی ہوگی لیکن جب وہ دھونی لگاتار آ رہی تھی تو ماتا کوشلیا وہ دیکھنے کے لیے گئی کہ اوپر کون ٹہل رہا ہے اور وہاں جا کر کے جب دیکھا تو چونک گئی وہاں شرط کرتی جی ٹہل رہی تھی جو کی سب سے چھوٹے بھائی شترگن جی کی پتنی تھی ماتا کوشلیا نے پوچھا کہ سب ٹھیک تو ہے پریشان تو نہیں ہو انہوں نے کہا نہیں کوئی چنتہ نہیں ماتا کوشلیا نے پوچھا یہاں کیوں ٹہل رہی ہو شرط کرتی جی نے پہلے تو بتایا نہیں لیکن پھر بولے کہ یہاں نہیں بتا سکتی ککش میں بتاؤں گی یہاں کوئی سن لے گا جب ککش میں آئے تو شرط کرتی جی کی آنکھیں نم ہو گئیں ماتا کوشلیا نے پوچھا کہ شترگن کہاں ہے شرط کرتی جی نے کہا کہ انہیں تو دیکھے ہوئے تیرہ ورش بیٹ گئے ماتا کوشلیا کانپ گئی ترند سیوکوں کو بلائیا گیا پالکی تیار کروائی گئی اور سویم بیٹھ گئی پالکی میں دیکھنے کے لیے نگر میں گھومنے کے لیے پتہ کرنے کے لیے کہ شترگن جی کہاں ہے پورے نگر کو کھوج لیا لیکن ملے نہیں انت میں وہ جو پرویش دوار تھا ایوڈیا کا جس کے اس پار بھرد جی رہتے تھے نندی گرام مئی اس دوار کے اس طرف اندر کی طرف بھیتر ایک چٹان رکھی تھی جہاں ایک یوک جو ہے اس چٹان کا سرہانہ بنا کر کے لیٹا ہوا تھا اندھیرہ چھایا ہوا تھا دکھ نہیں رہا تھا وہاں کون ہے لیکن ماتا کوشلیا کو لگا کہ یہی ہے شترگن جب وہاں پہنچے تو دیکھا واقعی میں وہاں شترگن جی اس چٹان کے سرہانے لیٹے ہوئے تھے ماتا کوشلیا نے انہیں جگایا تو اچانک سے وہ بولے پرنام کر کے کہ ماتا آپ یہاں کیوں چلی آئی کسی کو بھیج دیا ہوتا میں سویم آ جاتا سب ٹھیک تو ہے محل میں ماتا کوشلیا نے کہا سب ٹھیک ہے لیکن تم یہاں کیا کر رہے شترگن جی چرنوں میں پرنام کر کے آنکھیں نم کر کے بولے کہ میرے پتا جی سورگ سدھار گئے بڑے بھائیہ ونواس میں ہیں بھاوی یعنی کی میری میری ماتا ونواس میں ہیں بھراتا لکشمن ونواس میں اور یہاں تک کی بھراتا بھرت بھی سب کچھ تیاغ کر کے کٹیا بنا کر کے نندی گرام میں ہے کیا ویدھاتا نے سارا سکھ سارا ویبھو سارا دھن یہ سمپتی یہ سامراج سمردھے سب میرے لیے چھوڑ گئے کیا یہ محل صرف مجھے جو ہے یہاں رہنے کے لیے بھیجا گیا ہے اس محل کیا یہ محل صرف میرا ہے جب میرا پریوار کہ سدس्य سب تیاغ کر کے ون میں ہے تو میں یہ سکھ کیسے بھوک سکتا ہوں مجھے محل میں کشن بھی نیند نہیں آتی وہاں رکا نہیں جاتا ماتا میں تو پرتی راتری ہر راتری کو یہاں آتا ہوں یہی چٹان میں اپنے پربو کی بھکتی کرتے ہوئے مجھے تھوڑی سی نیند آ جاتی مجھ سے محل میں رکا نہیں جاتا مجھے وہ محل سوہاتا نہیں ہے میں بار بار ویدھاتا کو کہتا ہوں کہ مجھے ونواس کیوں نہیں مل گیا ماتا کوشلیا بہت سارا آشیرواد دینے لگی اور کہنے لگی کہ چلو چلتے ہیں محل میں شترگن جی نے کہا ماں مجھے میرا تیاگ کرنے دیجئے چھوٹی سی کتھا ہے رامائن کی جو یہ بتاتی ہے کہ رامائن جو ہے یہ بھوگ کی گاتھا نہیں ہے یہ تیاگ کی گاتھائیں ہیں ایک دوسرے سے سب کی پرتیوگتہ چل رہی ہے تیاگ کے ماملے میں پریوار کو اگر سنبھالنا ہے سہیجنا ہے ساتھ رہنا ہے تو کئی بار تیاگ کرنا پڑتا ہے اپنی اچھاؤں کو اپنی لالسہ کو تب ہی پریوار کو آگے آپ لے جا سکتے ہیں دوستوں آپ کو یہ رامائن کی چھوٹی سی کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں دھنیواد